اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار امیر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آف سف جسٹس ویورز آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی قرائے دار ہے چاہے وہ کسی دکان میں ہے یا مکان میں ہے یا کسی بھی آپ کی پرپرٹی پر کوئی قرائے دار قابض ہے لیکن یا تو وہ آپ کو قرائے نہیں دے رہا یا کوئی اور جو رینٹ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی ویولیشن کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا ریمیڈیز آویلیبل ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو نکال سکتے ہیں تو ٹوپک پر آگے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے ان سے کائنڈی میرے چینل آس آف جسٹس کو سبسکرائب کر لیں تو اگر آپ کا قرائے دار آپ کو قرائے نہیں دے رہا یا اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے بجلی کا بل نہیں پے کر رہا یا جس حالت میں آپ نے اس کو مکان یا دکان یا جو بھی چیز ہے وہ قرائے پر دی تھی تو اس میں وہ کوئی چینجنگ کر رہا ہے اس کی سٹرکچر جو چینجز ہے وہ کر رہا ہے یا کوئی اور معاملات ایسے ہیں جو آپ نہیں چاہتے لیکن وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ چیزیں کر رہا ہے وہاں پر تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ قطن آپ نے نہیں کرنا کہ اس کا سمان اٹھا کے باہر پھینک دیا کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ زبردستی وہاں پر سمان وغیرہ اٹھا کے باہر پھینکنے لگتے ہیں جس پر وہ اگر پولیس کو کال کرتا ہے تو پولیس الٹا مالک کے خلافی کروائی کر دیتی ہے ایف ای آر بھی کاٹ سکتی ہے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ عدالت میں آئیں اور تھرور عدالت اسے اپنے مکان یا دکان سے اس کا قبضہ چھڑائیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے کوئی بھی قرائے دار رکھا ہے چاہے وہ کسی دکان کے لیے ہے مکان کے لیے ہے یا کوئی اور پلات وغیرہ ہے اکثر وہاں پر بھی کھولے اوپن پلات جو ہوتے ہیں وہ بھی قرائے کے لیے لیے جاتے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک رنٹ ایگریمنٹ بنانا ہے چاہے وہ ایک سال کا ہے دو سال کا ہے یا جتنے سال کا آپ کا آپ اس میں ہوا ہے وہ اگریڈ ہوئی ہیں دونوں پارٹیز تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سٹام نکلوانا ہے سٹام نکلوانے کے بعد اس پر رنٹ ایگریمنٹ تحریر کرنا ہے رنٹ ایگریمنٹ کیسے تحریر ہوگا وہ پھر ایک کوئی ویڈیو میں الگ سے بناوں گا تو رنٹ ایگریمنٹ اس میں ساری ٹرنز ان کنڈیشنز لکھتے نہیں ہیں کہ ان ٹرنز ان کنڈیشنز پر ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اتنے سال کے لیے ہے کرایا کتنا ہوگا سلانہ کتنا اس میں اضافہ ہوگا پرپرٹی کون کون سی ہے اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی سیکیورٹی وغیرہ دی ہوئی ہے تو سیکیورٹی ایڈوانس کتنی ہے بجدے کے بل وہ ادا کرے گا تو کرایا ہر طریق پر ہر مہینے کی کتنی طریق تک وہ ادا کرے گا یہ ساری چیزیں آپ نے رنٹ ایگریمنٹ میں لکھنی ہے یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ رنٹ ایگریمنٹ ریجسٹر کروا لینا ہے آج کل یہ جو رنٹ ایگریمنٹ ہے یہ سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر ہوتا ہے جس طرح ایک ریجسٹری مکان دکان یا کوئی بھی آپ پرپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے پر ریجسٹری بنتی ہے اور وہ ریجسٹر ہوتی ہے تو سیم اسی طریقے سے آ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کل کبھی آپ نے کوٹ میں آنا پڑا اس بندے کو نکلوانے کے لیے تو آپ وہاں پر آپ کو کوئی فائن وغیرہ پی نہیں کرنا ہو پڑے گا ادھر وائز آپ کو ٹین پرسنٹ اگر آپ نے رنٹ ایگریمنٹ ریجسٹر نہیں کروایا تو پھر اس صورت میں آپ کو ٹین پرسنٹ فائن جمع کروانا پڑے گا اور وہ ٹین پرسنٹ کس طرح ہوگا کہ جو پروپرٹی کا جو بھی آپ نے کسی قرائدار کو دی ہے تو اس کو ایک سال کا جو قرائہ بنتا ہے فور اگزمپل اگر بیس آزار پر منت ہے قرائہ تو سال کا آپ نے بارہ سے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اور پلس اس میں سکیورٹی بھی ڈال دینی ہے بارہ مہینے کا قرائہ ٹوٹل پلس سکیورٹی تو پھر اس کا جو ٹین پرسنٹ نکلے گا تو وہ ایڈوانس فائن آپ کو جمع کروانے پڑے گا جس دن آپ نے بدخلی لگانی ہے اسی دن آپ جیسے ہی لگائیں گے تو جیسا بارڈر کر دیں گے آپ فائن پے کریں گے تب جو قرائے دار ہے اس کو نوٹس جائے گا تو اگر رینٹ ایگریمنٹ ریجسٹر ہوگا تو یہ فائن آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو قرائے دار ہوتے ہیں وہ جب کسی پرپرٹی پر آ کے بیٹھتے ہیں تو کئی لوگ وہاں پر کچھ حرصہ رہنے کے بعد یا وہاں بزنس کرنے کے بعد وہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خرید لی ہے ہم نے زبانی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت ہم نے کیش پیمنٹ کر کے تو یہ خرید لیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی چوڑی لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سیول لیٹیگیشن جو ہوتی ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آیا یہ اس کا مالک کون ہے تو اس لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رینٹ ایگریمنٹ آپ ریجسٹر کروائیں تاکہ اس طرح کا کوئی ایشو پیدا نہ ہو اور وہ آدمی جو وہاں پر آکے بطور قرائے دار بیٹھا ہے تو وہ قرائے دار ہی رہے وہ اپنے آپ کو مالک کلیم نہ کرے دوسرا نہیں کرنا پڑتا اب اگر اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے جو ٹرمزن کنڈیشنز ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں یا اگر رینٹ ایگریمنٹ آپ نے ریٹن نہیں کیا اورل رینٹ ایگریمنٹ ہے تو اس صورت میں اس کی گراؤنڈز کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو قرائے دار نہیں کر رہا یا وہ اس کو مکان کی یا دکان کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے آپ نے ایک کمرہ اسے دیا ہے وہ توڑ کے دو بنا رہا ہے یا آ اس کے پاس تین کمرے ہیں تو ان میں توڑ پھوڑ کر کے ان کو درمیان سے کوئی دیواریں نکال رہا ہے کسی طرح کی وہ جو سٹرکچل چینجیز ہیں وہ کر رہا ہے یا محلے وغیرہ میں لوگوں کو جو وہاں پر پروسی ہیں ان کو تنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اسے مہانہ بیس ہزار پر آپ نے اس ایک قرائے دار کو دی ہے تو اس نے آگے تیس ہزار پچیس ہزار پینتیس ہزار کسی بھی امونٹ کے بدلے کسی اور کو آگے وہ قرائے پر دے دیا ہے تو یہ سارے گراؤنڈز ہیں جن کی بنا پر آپ اسے اپنی دکان مکان جو بھی پروپرٹیز کو قرائے کے لیے دی ہے تو اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں نکالنے کا طریقہ کیا ہو ہے کہ آپ عدالت میں آئیں گے کسی وکیل صاحب کے پاس وہ آپ کی جو پنجاب رنٹیل پرمیزز ایکٹ ہے اس کے تحت ایک اپلیکیشن لگائیں گے جس طرح دعویٰ ہوتا ہے سیم ہوئی دعویٰ کریں گے لیکن اسے پیٹیشن کہتے ہیں تو جب یہ کریں گے ایک دعویٰ لکھا جائے گا دعویٰ کے ساتھ ایک اس کی جو آپ مال کے مکان ہوگا یا مال کے دکان ہے اس کا ایک ایفیڈیوٹ بیانلفی ہوگا پلس دو جو گواہ ہوں گے اس کے ان کا بیانلفی ساتھ لگے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو ملکیتی ثبوت ہیں کہ یہ پروپرٹی واقعہ ہی آپ کی ہی ہے تو وہ پروپرٹی کے ثبوت بھی آپ ساتھ لگائیں گے اس کے علاوہ اگر رینٹ ایگریمنٹ ہے اورل ہے تو پھر تو کوئی چیز لگانے والی ساتھ نہیں ہے لیکن اگر ریٹن ہے تو اس کی کوپی بھی ساتھ لگائیں تو جو جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس اس پروپرٹی کے ہیں وہ آپ وکیل صاحب کو دیں گے تو وہ جو پٹیشن فائل کر رہے ہیں جسے ایجیکٹمنٹ پٹیشن کہتے ہیں یا بے دخلی بھی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اگر آپ نے رینٹ ایگریمنٹ جس طرح پہلے میں نے بتایا ریجسٹر ہے تو پھر تو فائن کا آرڈر نہیں ہوگا ڈریکٹ سمن کا آرڈر ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے رینٹ ایگریمنٹ ریجسٹر نہیں کروایا بے شک آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہے لیکن سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر نہیں ہے تو اس صورت میں جائے صاحب آپ کو آرڈر کریں گے کہ آپ ابھی جا کے ٹین پرسنٹ اس کا جو فائن ہے وہ جمع کروائیں وہ جمع کروائیں گے تو پھر اس جو قرائدار ہے اس کو نوٹس کا آرڈر ہوگا نوٹس کا آرڈر ہوگا تو اس کے بعد قرائدار کو within 10 days آکے کورٹ میں leave to contest جمع کروانے ہوگی یا اگر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرائدار ہے sometimes وہ سمن ریسیو نہیں کرتا اس کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی genuine reason بھی ان کے پاس ہوتی ہے وہ نہیں وصول کرتے یا نہیں ان کو وصول ہوتے سمن تو اس صورت میں ایکس پارٹی اگر ہو جاتی ہے تو ایکس پارٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ شہادت کروائیں گے تو آپ کی جو ایجیکٹمنٹ ہے وہ ڈگری ہو جائے گی آپ کے حق میں اور قرائدار کے لیے آرڈر ہوگا کہ اسے باہر نکال دیا جائے اسے ٹائم دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ فوراں اسے نکال دیا جائے جائے صاحب اپنے آرڈر میں جو فائنل آرڈر ہوگا اس میں ٹائم لکھیں گے کہ اتنے دن ہیں اس کے پاس وہ وہاں سے نکل جائے تاکہ اگر وہ وہاں پر ریائش پذیر ہے تو وہ اپنے لیے کوئی دوسرا مکان دیکھ لے یا اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ کوئی دوسری جگہ دیکھ کے اپنا بزنس وہاں شیفٹ کرے لیکن جب اگر ایکس پارٹی ہو جاتا ہے پھر وہ قرائدار اس کو پتا چل جاتا ہے وہ کوٹ میں آتا ہے تو وہ کوٹ میں آکے پھر جو کہے گا کہ میں چونکہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا تو اب میں آ گیا ہوں تو اس کے لیے وہ پھر leave to contest فائل کرے گا leave to contest یہ ہوتی ہے کہ یہ جس طرح جواب دعویٰ عام سیول کیسز میں دیا جاتا ہے تو یہاں پر leave to contest پہلے فائل کی جاتی ہے leave to contest سیم وہی چیز ہوتی ہے جو جواب دعویٰ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر قرائدار ایک کوئی جینون ریزن اس کے پاس کوئی جینون گراؤنڈ ہوں گے کہ میں آگے اس کیس کو وہ لڑ سکتا ہے تو تب جا کے وہ منظور ہوتی ہے ادروائز وہ وہاں پر ہی وہ خارج ہو جاتی ہے اور جو دعویٰ ہوتا ہے یہ ایجیکٹمنٹ پیٹیشن یہ فوراں وہاں پر ڈگری ہو جاتی ہے شادتوں بغیرہ کے بغیری وہ آکے اگر اس نے leave to contest جمع کروائی اس کے بعد دونوں پارٹیز کی اس leave to contest پر بحث ہوگی جو مالکے مکان یا مالکے دکان کی طرف سے وہ کہیں گے کہ اس نے یہ کیا جی کرایا نہیں دے رہا یا جو بھی ان کا گراؤنڈز ہیں جو انہوں نے جو ایجیکٹمنٹ پیٹیشن ہے اس میں منشن کیے ہیں تو ان گراؤنڈز پر وہ بحث بھی کریں گے اسی طریقے سے جو leave to contest میں جو جو اس نے قرائدار نے اپنے جواب دیئے ہیں تو سیم ہوئی وہ پھر اس پر argument سن کے وقیل صاحب کریں گے تو دونوں پارٹیز کے argument سننے کے بعد جج صاحب decide کریں گے کہ آیا یہ منظور ہو گئی کہ نہیں اگر leave to contest منظور ہو گئی تو پھر جواب دعوی جو قرائدار ہے وہ جمع کروائے گا جب جواب دعوی تو پھر آگے شادتیں ہوں گے لیکن اگر یہ خارج ہو جاتی ہے تو پھر شادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر leave to contest خارج ہو گئی تو پھر شادتوں کی ضرورت نہیں ہے ادھر یہ final order پاس کر دیا جائے گا اور اسے time دیا جائے گا کہ آپ اتنے دن کے اندر یہ مکان یا دکان خالی کر دیں let's suppose کہ یہ منظور ہو گئی تو پھر سب سے پہلے جو مال کے مکان ہوگا وہ اپنی شادتیں لے کے آئے گا اور یہ جو بدخلی کی درخواست ہوتی ہے یہ جس طرح عام سیول دعوی سالوں چلتا ہے تو اس طرح کی نہیں ہوتی اس میں جو rent controller ساب ہوتے ہیں judge ساب ہوتے ہیں یہاں جو یہ بدخلی کی درخواست جو سنتا ہے ejectment petition جو سنتا ہے وہ ہوتے تو civil judge ساب ہی ہیں لیکن ان کو اختیارات special rent controller کے دیے جاتے ہیں تو ان کے پاس چار مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ within four months انہوں نے اس کو finally decide کرنا ہوتا ہے اگر وہ within four months اس کو decide نہیں کر سکے اس کا final order پاس نہیں کر سکے تو اس صورت میں چار مہینے کے بعد اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر مہینے مہینے کی date ڈالتے رہیں اس کے بعد وہ day by day اس کو چلائیں گے اس بدخلی کی جو چار مہینے کے بعد جو ٹائم ہوگا وہ day by day اس کی hearing ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ جب پہلے مال کے مکان کی شہدت ہوگی پھر وہ اپنی ڈاکومنٹس ویرہ original بھی دکھائے گا اور اس کے علاوہ جو اس کی copies ہیں وہ بھی court میں دے گا exhibit ہوں گے ڈاکومنٹس اس طوران اگر ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ let's suppose اگر قرائدار کوئی bill وغیرہ پے نہیں کر رہا بجلی گیس ٹیلی فون پانی کسی کے بھی bill اگر وہ نہیں پے کر رہا تو جائج صاحب اسے order کریں گے کہ آپ یہ bill ساتھ ساتھ جمع کرواتے رہو یا اگر قرائدار جیسے ہی بدخلی court میں لگ گئی تو اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ قرائے روک دیتے ہیں کہ اب تو اس نے مجھے نکالنا ہی یا تو میں قرائے کیوں جمع کرو تو اس صورت میں پھر جو مالک ہے اس کے پاس یہ option ہے کہ وہ ایک application court میں دے دے کہ یہ اب قرائے نہیں دے رہا لہٰذا court اسے order کرے کہ یہ قرائے court میں جمع کروائے پھر court اس پر order کرتی ہے جیسے سب order کریں گے کہ آپ قرائے آج کے بعد عدالت میں جمع کروائیں گے اب قرائے عدالت میں جمع ہوا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک مکان وہاں سے نکلوا سکتا ہے اس کے علاوہ جو قرائے اکثر یہ بھی ہوتا ہے چونکہ ہمارا روٹین کے میٹل جو ہوتے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بہت ساری لوگ اس طرح کی رکھتے کرتے ہیں کہ ایک oral agreement ریٹن نہیں ہے اور جب یہ قرائے پر مکان دیا گیا تو اس ٹائم کرایا بیس ہزار تھا یا اب بیس ہزار چل رہا ہے لیکن جب بے دخلی فائل کروائی جاتی ہے تو وہ وکیل کو اپنے کو آکے بتاتے ہیں جی اس کا تیس ہزار کرایا ہے یا اس کا چالیس ہزار ہے تاکہ انہیں پتا ہوتا ہے کالم کوٹ میں اپلیکیشن لگائیں گے تو کوٹ آرڈر کرے گی کہ جمع کروائیں وہ کرایا تو اس صورت میں جو لکھا ہوگا تو جمع کروانا پڑے گا تو اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے جو کراہدار ہے وہ اس پر اوبجیکشن لگاتا ہے کہ انہوں نے کرایا زیادہ لکھا ہوا ہے تو اس صورت میں عدالت کا یہ کام ہے جائج صاحب یہ کریں گے کہ اس ایریے میں جہاں پر مکان دکان یا جو بھی پرپرٹی ہے تو اس کا وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر اس وقت مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے کیا کرایا چل رہا ہے تو اس کے حساب سے آرڈر کریں گے نہ وہ قرائدار کی سنیں گے نہ وہ مالک مکان کی سنیں گے جائج صاحب خود اس کو اسیسمنٹ کروائیں گے کہ یہاں پر اس وقت کرایا کتنا چل رہا ہے اس طرح کی پرپرٹی کا تو اس حساب سے وہ پھر آرڈر کریں گے اور قرائدار کو کہیں گے کہ آپ یہاں کورٹ میں یہ کرایا جمع کروائیں اس کے علاوہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو مالک مکان ہے یا مالک دکان ہے اس نے کہا اپنی بے دخلی میں لکھ دیا کہ یہ مجھے کرایا ادا نہیں کر رہا مجھے کرایا پے ہی نہیں کر اس لئے میں اس کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں ایک اپنا گراؤنڈ بنانے کے لئے اب جب کراہدار کوٹ میں آ گیا اور کوٹ میں آ کے وہ کہتا ہے میں تو کرایا پے کرنے کے لئے تیار ہوں یا وہ مالک کے پاس چلا گیا یہ کرایا لیں لیکن مالک کرایا وصول کرنے سے انکار کر میں اسے کرایا نہیں لوں گا تو جو کراہدار ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جا کے کوٹ میں اپلیکیشن دے دے کہ میں اسے کرایا پے کر رہا ہوں یہ وصول نہیں کر رہا لہٰذا کوٹ آرڈر کرے تو میں اس کرایا کو کوٹ میں جمع کرواتا رہوں تاکہ رینٹ فالٹ کا جو اس کر رہا ہے کوئی آدمی کسی جگہ پر جب اس کا بزنس اس جگہ پر اچھا چلتا ہے تو مالک دیکھتا ہے کہ یہاں تو اچھا بزنس چل پڑا ہے تو میں اس کو خالی کروا کے خود یہاں پر بزنس سٹارٹ کروا دیتا ہوں تو جو ایک میلہ فائیڈی انٹینشن ہے تو وہاں پر جوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کرائیہ نہیں پے کر اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال کے میں خود یہاں بیٹھوں کیونکہ بزنس اس نے یہاں پر ایک نام بنا دیا ہے اب میں نے صرف اپنی چیزیں رکھنی ہے تو میرا کام چل پڑے اس کی کمپلیٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا جو قرائدار ہے اس کے پاس چانسز ہوں گے کہ وہ شہادت کروائے وہ اپنی بھی کروائے گا وہ اگر کوئی گواہ ہیں تو ان کی بھی شہادت کروائے گا پھر اس کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو وہ اس کو بطور پروف وہاں پر لگائیں تاکہ جو الزام آپ پر لگایا گیا کہ آپ کرایا نہیں پی کر دے یا کوئی اور بھی ایسا الزام ہے تو آپ اس کا جواب دے سکیں تو جب آپ کی شہادت جو ایک قرائدار ہے اس کی شہادت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر دونوں پارٹی کے آرگومنٹس ہوں گے یہاں پر یہ بھی آرز کرتا چلوں کہ دو دو موقع سے زیادہ شہادت کے لیے مالک مکان کو بھی دو موقع زیادہ دیے جا سکتے ہیں اور قرائدار کو بھی اس کی شہادت پیش کرنے کے لیے دو موقع دیے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ چانسیز نہیں ہوتے تو پھر یہ شہادت کمپلیٹ ہوتی ہے پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں پہلے مالک مکان کی طرف سے ہوتے ہیں پھر قرائدار کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آرڈر ہوتا ہے اگر تو مالک مکان نے اپنا کیس ثابت کر دیا جو اس نے گراؤنڈ لیے تھے تو پھر اجیکٹ منظور ہو جائے گی اور اگر وہ نہیں ثابت کر سکا تو وہ پھر ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ منظور ہو گئی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ فوراں جا کے اگر اس کے قبضہ لے لیں اس میں آرڈر میں مینشن کر دیں گے کہ اپنا کوئی اور بندبست کرے اس کے علاوہ جو بھی پارٹی اگر مالک مکان کے حق میں ہو گیا تو قرائدار آگے اپیل کے لیے دسٹک کوٹ میں جا سکتا ہے یا اگر بدخلی خارج ہو گئی ہے تو جو مالک مکان ہے وہ اپیل میں آگے جا سکتا ہے اور اپیل کے لیے تیس دن کی لیمیٹیشن ہوتی ہے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے اگر تیس دن گزر جائیں گے تو پھر لیمیٹیشن کا مسئلہ آئے گا تو جو اپیل ہوگی وہ دسٹک جائی صاحب جو ہوں گے انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جو بدخلی ہوتی ہے نیچے سب سے پہلے لگائی جاتی ہے ایجیکٹمنٹ پیٹیشن جیسے کہتے ہیں وہ ویڈین فور منٹ ریسائیڈ کرنی ہوتی ہے اور جو اپیل ہوتی ہے وہ ویڈین ٹو منٹ ریسائیڈ کرنی ہوتی ہے یہ بہت فاسٹ ریمیڈی ہے جو کسی بھی مالک مکان کو آویلیبل ہوتی ہے تو یہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بولیے اپنی دعاوں میں یاد اٹھئے گا ایسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گا فی ایمان اللہ